پروجیکٹ کو ڈیلے کرنے کے چلتے آمرپالی اور جے پی گروپ کے خلاف ایف آئی آر درچ کرائی گئے غر سمیں پر نا دینے کے چلتے رویوار کو آمرپالی کے ایم ڈی انیل شرمہ کے خلاف ایف آئی آر درچ کرائی گئے آمرپالی لیجر پاک میں فلیٹ بک کرنے والے شریقانت حالدر نے یہ قدم اٹھایا دفعہ 406, 467, 468 اور 120 برگ کے تحت کیس درچ کرائی گیا شریقانت حالدر کا یہ کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ 2010 میں شروع کیا گیا تھا اور ان سے یہ بادہ کیا گیا تھا کہ انہیں اپنا گھر اگلے 36 مہینوں میں مل جائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سبھی گرہک ہونے نب کے پرتیشت پیمنٹ کر دی ہے لیکن پھر بھی انہیں اپنا گھر نہیں مل پا رہا ہے حالدر کی مانے کہ کام بہت دھیمی گتی سے چل رہا ہے اور پروجیکٹ جلدی پورا ہونے کے اثار نہیں دکھ رہے گرہک جب بھی بیلڈر سے ملنے جاتے ہیں تو بیلڈرز آشفاسن دیتے ہیں کہ سب کو اپنا گھر تھوڑے سامن میں مل جائے گا عامرپالی کے ایکزیکیوٹیوٹیو ڈریکٹر کا یہ کہنا ہے کہ کانونی ویوادوں کے چلتے اس پروجیکٹ پر کام رک گیا تھا اور اب کام پھر سے شروع ہو چکا ہے وہی دوسری طرف جے پی ٹرک کی مینجنگ ڈریکٹر منوش گوڑ کے خلاف میں گرہکوں نے شکایت درج کرائی گئے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جے پی نے گھر دلانے میں دیری کر دی ہے بیدھائیک رکشت جنہوں نے جے پی امن میں گھر خریدا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ گھر انہیں دوہزاد چودہ میں ملنا تھا اور اب دوہزاد سترہ آ گیا ہے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو گھر دوہزاد بارہ میں ملنا تھا اور آج بھی وہے اپنے گھر کے لئے لڑ رہے ہیں موسیقی